اسلام علیکم آج میں شیئر کر رہی ہوں آپ سے امیزنگ قسم کی دہی پھلکی کی ریسپی یہ وہ ریسپی ہے جو کہ جھٹ بڑ بنتی ہے اور اس کے لیے کوئی دال کا جھن جھٹ نہیں کرنا کسی دال کو گرائن نہیں کرنا بیسن سے یہ پھلکیاں بنائیں گے اور امیزنگ سی دہی کو ہم تڑکا بھی لگائیں گے تک اس کا جو فلیور ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہو اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک گزارش ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں شروع کرتے ہیں ان کو بنانا اس ریسپی کو بنانے کے لیے ایک پیالی بیسن لیا ہے دو سو گرام بھی یہ بیسن ہے اس کو چھان لینا ہے چھاننے سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری پھلکیاں بنیں گی وہ بہت اچھی اور پھولی پھولی سی بنیں گی سارا بیسن جو ہے چھان لیا ہے اب اس میں شامل کرنا ہے ون ٹیسپون نمک ون ٹیسپون لال میرچ پاوڈر ون ٹیسپون سابیت زیرہ اور ہاف ٹیسپون ڈالا ہے زیرہ پاوڈر بھونا ہوا بھونا ہوا زیرہ پاوڈر اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے تھوڑا تھوڑا اس میں پانی شامل کرنا ہے اور اس کا ایک گاڑھا سا بیٹر تھیار کر لینا ہے یہ بیٹر جو ہے نہ تو بہت زیادہ گاڑھا ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ پتہ ہونا چاہیے اب سپیچولا پروکھا سائٹ پہ اب ہینڈ بیٹر لے کے اس کو ہلکا سا ایک سے دو منٹ کے لیے بیٹ کرنا ہے جتنا اچھا یہ بیٹر جو ہے یہ پھینٹا ہوا ہوگا تو جو پھولکیاں ہیں وہ اتنی زیادہ اچھی اور پھولی پھولی بنیں گی اب ایک درمیانی سائز کی پیاز بلکل باریک چوب کی ہوئی وہ اس میں شامل کی ہرہ دھنیا بلکل باریک چوب کی ہوئی وہ اس میں شامل کیا تقریباً چار چمچ جتنا ہے یہ بیٹر جو ہے تھوڑا سا گاڑھا لگ رہے تو تقریباً ایک سے دو چمچ جتنا اس میں پانی شامل کرنا ہے اب اس کی میں کنسسٹنس سے آپ کو چیک کرواتی ہوں یہ چیک کریں بس یہی کنسسٹنس سے چاہیے اب اس کو کور کر کے دس منٹ کے لیے اس کو ریسٹ کرنے کے لیے رکھنا ہے اب نیکسٹ جو ہے ایک پیسٹ تیار کر لینا ہے اور اس کے لیے دو دہسن کی کلوپس لیے ہیں تین سابت چھوٹی لال مرچے لیے ہیں اور ہاف ٹی سپون زیرہ لیا ہے ان تینوں چیزوں کو باریک پیسٹ لینا ہے اور اس کا ایک گاڑھا سا پیسٹ بنا لینا ہے نیکسٹ ایک باول میں چھے سو گرام دہی لیا ہے دہی کو اچھی طرح پھینٹ لینا ہے اب دہی میں شامل کرنا ہے ایک کب دودھ تاکہ دہی کا جو کھٹا پن ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے اور دہی کی کنسسٹنس سے بھی تھوڑی سی پتلی ہو جائے اب دہی میں شامل کرنا ہے ہاف ٹی سپون نمک اور جو ہم نے لال مرچ کا پیسٹ بنایا ہے وہ اس میں شامل کرنا ہے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں یہ آپ کے سامنے دہی کا کلر بھی اچھا سا ہو گیا ہے اب اس کو رکھا فریج میں دہی کو دوبارہ سے اچھا بیٹر کو جو ہے وہ دس منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں ون فورتھ ٹی سپون بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا جو ہے وہ بلکل لاسٹ میں ڈالنا ہے اور یہ ڈالنے کے بعد اس کو فورن سے فرائی کرنا ہے اب آئل جو ہے وہ میڈیوم فلیم پہ گرم کر لیا ہے اب ہاتھوں کی مدد سے چھوٹا چھوٹا پونٹشن جو ہے وہ لینا ہے بیٹر کا اور اس میں ڈالنا ہے فلیم میڈیوم تو لو ہے اگر آپ کا بیٹر جو ہے وہ بہت اچھا پھینٹا ہوا ہوگا تو یہ جو پھولکیاں ہیں یہ سائز میں ڈبل ہوتی جائیں گے یہ آپ کے سامنے میں بلکل تھوڑا تھوڑا بیٹر ڈال رہی ہوں اب ٹائم ٹائم سے ان کو اُلٹ پُلٹ کرتے رہیں ان کی سارٹ سیج کرتے رہیں گولڈن براؤن تک ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے تاکہ یہ اچھی سی پک جائیں اندر تک اچھا مجھے بارہ سے چودہ منٹ لگے ہیں ان کو فرائی کرتے ہوئے میرے کوشش تھی کہ اس کو میڈیوم لو فلیم پہ ان کو فرائی کروں تاکہ یہ اوپر سے بھی گولڈن براؤن ہو اندر تک یہ اچھی طرح پک جائیں یہ نہ ہو کہ یہ اوپر سے فوراں سے براؤن ہو جائیں اور اندر سے یہ کچھ ہی رہ جائیں اور ریگولر ہی میں ان کی سائٹس جو ہے وہ بھی چینج کر رہی ہوں تو بس یہ پھلکیاں جو ہے وہ ہماری گولڈن براؤن ہو چکی ہیں اچھی سی اب ان کو آئل سے باہر نکالنا ہے آج تا اس دکر کی پھلکیاں جو ہے وہ ساری ہم نے باہر نکال لینی ہے اور جو بیٹر بچہ ہے ان کو بھی فرائی کر لینا ہے اس کی بھی پھلکیاں بنا لینی ہے جیسے ہی ساری پھلکیاں تیار ہو جائیں اب جو دہی ہم نے بنا کے رکھی تھی اب اس میں تھوڑا سا میں پانی شامل اور کر رہی ہوں آدھا کب جتنا تاکہ یہ دہی کی جو کنسسٹنسی ہے وہ پتلی ہو جائے کیونکہ جیسے ہی اس میں ہم لوگ پھلکیاں شامل کریں گے تو یہ سارا دہی جو ہے یہ ایبزورب کر لیں گی تو ہمارا دہی جو ہے وہ ایک دم سے گاڑھا ہو جائے گا تو دہی کی کنسسٹنسی آپ نے دیکھنی ہے اس میں ایک کب یا آدھا کب جتنا پانی ضرور شامل کریں اب پھلکے شامل کرنے کے بعد اس کو کور کرنا ہے اور دس منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اچھا دس منٹ کے بعد ایک پین میں ایک ٹیبل سپون آئل لینا ہے اب اس میں ایک ٹی سپون ثابت زیرہ وہ ڈالا ہے اب اس کو ایک منٹ تک ایسے فرائی کرنا ہے جیسے ہی زیرہ جو ہے وہ خوشبو دینا شروع ہو جائے گا تو یہ بس تیار ہے اس کو فلیف کو بند کر دیا اب یہ جو دہی ہے اس کے اوپر ہرا دھنیا جو ہے وہ ڈال دینا ہے باریک چوپ کیا ہوا اور جو تڑکی کے لیے ہم نے تیل اور زیرہ تیار گیا ہے وہ اس کے اوپر ڈال دینا ہے اور فوراں سے اس کو کور کرنا ہے اور پانچ منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے پانچ منٹ جو ہے اس کو لازمی کور کرنا ہے تاکہ جو زیرہ ہے اس کی خوشبو ساری دہی میں اور پھلگیوں میں پھیل جائے پانچ منٹ کے بعد اس کا کور ہٹایا بس ہی ہماری یہ زبردست سی دہی پھل کی تیار ہے یہ دہی کی کنسسٹنسی بھی چیک کریں اب یہ بلکل پروپر گاڑی دہی ہو چکی ہے اگر ہم دہی میں پانی اور دو شامل نہ کرتے تو کیا ہوتا کہ یہ ایک دم سے اتنی گاڑی ہو جاتی کہ دہی نظر ہی نہ آتی میں چاہتے توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کہ پھلکیاں کتنی اچھی طرح دہی کو سوک کر چکی ہیں تو بس ہی ہماری مزیدار سی یہ دہی پھلکی کی ریسپی آسان سی یہ ریسپی ہے افطار کے لیے سپیشل ہے یہ ریسپی اس کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کی دہی پھلکی کی ریسپی کیسے بنی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک اور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تیک یو مجھے ضرور لائک اور شیئر کریں